ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو بہت بہت مبارک ہو جو بھی سٹوڈنٹ ویٹ کر رہے تھے بڑی شدت سے انتدار تھا ایم ایم ایسی فریش سٹوڈنٹ کو تو آج آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کی جو دعائیں تھیں وہ قبول ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا ہے سب ہی سٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن اوپن کر دیے گئے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرتا آ رہا تھا کہ سرگودہ یونیورسٹی نے آپ لوگوں کے لیے فریش سٹوڈنٹ کے لیے بقاعدہ ایڈمیشن اوپن کرنے تھے تو سب ہی کے لیے جو اول سٹوڈنٹ تھے ان کے لیے بھی ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں فریش سٹوڈنٹس کے لیے بھی تو سٹوڈنٹ یہاں پر آپ لوگ سکیجول دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ کا یہ سکیجول جاری ہوا ہے آپ لوگوں کے ایڈمیشن کے حوالے سے ہے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے فریش سٹوڈنٹ کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ جو فریش سٹوڈنٹ تھے نا ان کو انتظار تھا اور امید تھی ہمیں کہ آپ لوگوں کے لیے ایڈمیشن اوپن ہوں گے اچھا آپ لوگوں کی کنفیوزن جو ہے نا وہ میں ختم بھی کر دوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ایچی ایسی نے ایم ایم ایسی کو بند کیا ہوا ہے تو ہم کیسے یہاں پر ایڈمیشن لیں گے کس بیس پر انہوں نے ایڈمیشن اوپن کیے ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے کلیر کر دیتا ہوں اس کا نا ایک لوجک ہے ایک کنسپٹ ہے وہ کلیر ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے بی اے بی ایسی یعنی اے ڈی پی کی جو ڈگری ہوتی ہے یا اس کے برابر کوئی ڈگری ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے فرسٹ جولائی دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے پاس کی ہونی چاہیے فرسٹ جولائی دو ہزار بائیس کے بعد اگر کوئی سٹوڈنٹ نے یہ ڈگری بی اے بی ایسی یعنی اے ڈی پی کی ڈگری پاس کی ہوئی ہے تو وہ ایز ای فریش کینڈیڈیٹ ایم اے ایم ایسی میں اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے پہلی بات تو یہ ہو گئی اگر آپ میں سے کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے کہ جنہوں نے فرسٹ جولائی دو ہزار بائیس کے بعد جا کر پاس کیا تھا اپنا بی اے بی ایسی تو وہ اس ویڈیو کو سکپ کر دیں چھوڑ دیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے باقی جتنے بھی ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے فرسٹ جولائی دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے بی اے بی ایسی اے ڈی بھی پاس کر لیا تھا ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایز ای فریش کینڈیڈیٹ کمپوزٹ اقسام اپیر ہو سکتے ہیں یعنی آپ لوگ کمپوزٹ جو ہیں اس میں ایڈمیشن بھیجوا سکتے ہیں سنگل آپ لوگ جسٹ پارٹ ون کا ایڈمیشن نہیں بھیجوا سکتے یہ دو چیزیں آپ لوگوں کو میں نے کلیر کر دی ہیں پہلی چیز تو میں نے یہ کلیر کی تھی کہ آپ لوگوں کا فرسٹ جولائی دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے پاس ہونا چاہیے بی اے بی ایسی دوسری بات یہ آپ لوگوں کے لیے کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ آپ لوگ ایک پارٹ کا اقسام یعنی فرسٹ پارٹ کا اقسام نہیں دے سکتے اگر آپ لوگوں نے ایڈمیشن بھیجوانا ہے اقسام دینا ہے ایز ای فریش کینڈیڈیٹ تو آپ لوگوں کو دونوں پارٹ کا ایڈمیشن ایک ساتھ ہی بھیجوانا ہوگا اور اس کا اقسام دینا ہوگا جیسا کہ آپ لوگ آگے پڑھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹ جو پارٹ ون میں ایڈمیشن لینا چاہیں گے ان کے لیے یہ نہیں ہے وہ اس میں allow نہیں کر رہے ہم تو یعنی آپ لوگوں کے لیے یہ دو چیزیں انہوں نے clear کر دی ہیں تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ composite MA, MSC کر سکتے ہیں دونوں پارٹ کا ایک ہی دفعہ میں ہی اس میں ایڈمیشن بھیجوا کر اقسام دے سکتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس میں ایڈمیشن بھیجوانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میں یہاں پر دکھا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے انہوں نے last date جو ہے single fees کے ساتھ وہ رکھی ہے 14 نومبر 2023 اگر آپ لوگ 14 نومبر کے بعد ایڈمیشن بھیجواتے ہیں تو 21 نومبر last date ہے اور 21 نومبر تک آپ لوگوں کی double fees ہو جائے گی تمام آپ لوگوں کی جو fees ہیں جو schedule ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کو show ہو رہا ہوگا single fees الگ سے لکھی ہے double fees الگ سے لکھی ہے اور ساتھ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کن کن students کی کیا کیا fees ہوں گی تو آپ لوگوں کے لیے جو پہلے سے already اس میں appear ہو رہے ہیں جو پہلے کے old student ہیں ان کو بھی ان کو تو سارا کچھ پتہ چل رہا ہوگا لیکن جو fresh student ہے جن کا composite exam ہونا ہے MA والے student کی fees ہوگی 10,000 اور MSc والے students کی fees ہوگی 11,000 یہ fresh student کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ fees جو ہیں یہ آپ کی دونوں parts کی ہیں یعنی composite کی ہے تو دونوں کا ایک ساتھ یہ آپ لوگوں کا exam ہو جائے گا اچھا تو اس میں important چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں کسی بھی city سے کسی بھی university سے آپ لوگ سرگودہ university سے admission بھیجوا سکتے ہیں کسی بھی student کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ لوگ سرگودہ university میں admission بھیجوائیں گے تو exams کیسے دیں گے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں جو ہے وہ آگے جا کر detail سے واضح کروں گا کہ آپ لوگ کے exams کہاں ہوں گے آپ لوگوں کا exam جو ہے وہ کب conduct کیا جائے گا ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے clear کروں گا اور اگر آپ میں سے کوئی student admission بھیجوانا چاہتا ہے آپ لوگوں کے لیے میں اس ویڈیو کی description میں لنک دے دوں گا admission کا اس لنک کو open کر لینا ہے اور اس کے through وہاں پر جا کر آپ لوگوں نے اپنے admission جو ہیں وہ submit کروا دینے ہیں باقی اس کے اوپر جو مزید چیزیں ہوں گی آپ لوگ کے exams کب ہوں گے آپ لوگوں نے آگے اپنا جو exams ہے وہ کہاں پر دینا ہوگا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں next ویڈیو میں clear کر دوں گا کیونکہ اگر یہ ویڈیو لمبی details سے بتاؤں گا تو وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو مزید updates کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو subscribe کر لیجئے گا جاتے ہوئے ویڈیو کو like support کیجئے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ